اور یوپی میں بڑھتے ڈینگو کے ماملوں میں پریشراسلنگ محکمے کی نیند اڑا دی ہے خاص کر پشمی اتر پردیش میں کیس سب سے زیادہ دیکھے جا رہی ہیں ڈلی انسیار میں بھی ڈینگو کی کیس میں تیجی سے اضافہ ہو رہا ہے آگرہ میں اسپطال کے اوپیڈی میں بکھار کے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اسپطال کاؤنٹر کے سامنے لمبی کتارے اس کی تصدیق کر رہی ہیں لگتار وائرل بکھار اور ڈینگو کے مریضوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے ابھی بکھار آتا ہے اس دماغ پر ابھی ٹیسٹ نہیں کر آیا کسی ڈاکٹر نے لکھتے دیں گے ابھی تو ٹیسٹ کر آئیں گے بینا کیسے ٹیسٹ کر آئے ادھر ادھر کا ٹیپمنٹ لے گا کوئی بھی چیز جیسے سولیڈ کھانا کھانا بکھار نہ اتنے کے باؤجو تو دکت بھی ہو سکتی ہے اور پریشانیاں بھی بڑھ سکتی ہیں انروت یہی ہے سامانے بکھار ہونے پر پہرہ سٹامل کے ساتھ مطورہ میں ہر روز ڈینگو اور وائرل بکھار کے مریض نکل کر سامنے آ رہی ہیں سرکاری اسپتالوں میں بیٹ پول ہو گئے ہیں ایٹا میں بھی ڈینگو نے اپنا رنگ دکھائے ہوا ہے بدنپور گاؤں میں 80% لوگ بکھار کی چپیٹ میں ہیں دلی سے سٹے نویڈا میں ڈینگو نے چار سال کا ریکار توڑ دیا پشمی اتر پردیش کے کئی زلوں میں ڈینگو اپنا پیر پسار چکا ہے ڈینگو کے تیجی سے بڑھتے آنکھلوں نے سواس مہکمے میں آدھیکاریوں کی نیند اڑا دی ہے اتر پردیش میں ڈینگو کے ماملے تیجی سے بڑھ رہے ہیں لہٰذا سرکار اس بات کو لے کر چونتی تھے خود مکہ منتری نے تمام بیبھاگوں کو اس بات کا نردیش دیا ہے کہ سمنوے بنا کر جہاں بھی جس زنپد میں ڈینگو کی کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں پر ابھیان چلا جائے خاص کر کے ان علاقوں میں جہاں ڈینگو کے پشن مل رہے ہیں وارڈ کورونا کے لیے بنائے گئے تھے اس میں ڈینگو کے مریضوں کا علاق شروع کر دیا جائے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کی جو سرکار کی نیتی تھی اسی نیتی کے تحت اب ڈینگو مریضوں کا بھی علاق شروع کر دیا گیا ہے لکھنو سے بڑھنے سمیسنگ کے ساتھ نگل شرمان نیو سٹیٹ اتردیش